ہر عورت اپنی خواہش کی چیز مانگتی مانگتی ہے نہیں مانگتی ہر عورت مانگتی ہے اس کا شوہر اگر پوچھے نا تو جو اس کو پسند ہو اسے اگر کپڑے پسند ہو تو کپڑے اسے سونا چاندی پسند ہو سونا چاندی وہ تا نہیں ہوتا ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے بیچ میں ایسا معاملہ آگا معاملہ کیا ہے سننے کی بات ہے حضرت علی ہاں بیٹا کوئی بات نہیں بیٹا او چاند میرا سیدہ فاطمہ گھر میں تھی حضرت علی آئے تو جیسے ہی فاطمہ پہ نظر پڑی فاطمہ کی نظر پڑی حضرت علی والی السلام علیکم فاطمہ مسکرہ کے بولی والی السلام اور آنچل اٹھا کے بولی یا اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرماتا ہوں ماشاءاللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرماتا اپنے گھر جاتے ہو تو یہ طریقہ رکھتے ہو بی بی کو سلام کرتے ہو ایسا موقع دیتے ہو جو وہ تمہیں تمہارے لئے دعائیں کرے نہیں کرتے ہو اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی سلام کر لے حضرت علی آئے بٹھالا اور جیسے ہی بٹھالا پیالا جو تھا نا پانی کا زندگی کے تھوڑے لمحے بتا رہا پیالا جو تھا پانی کا پیالا بھر کے لائیں اور ایسے پیش کر دیا جیسے کہ پھول پیش کرتے ہیں حضرت علی نے تین سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب علی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میری فاطمہ کی عمر و عزت و برکتیں اتھا ہے کیسا جوڑا ہوگا ہے آپ کیسا ہماری بہن کو بھی یہ طریقہ معلوم نہیں الٹی باتیں معلوم ہیں اگر غصے ماریا تو ایسی باتیں کرے گی کہ طلاق دے دے ایسا کام کرے گی یا تو امہ کی برائی یا اببہ کی برکت کچھ نہیں نکلے گا چپل نکال کے بچوں کی دھونائی اب بچے چکر میں ہیں یار امی ابی کی لڑائی ہو رہی ہے سر بھی زماری ہو رہی ہے وہ سوچنے کی بات ہے مگر سنو دونوں کی طرف سے ہوتا ہے اگر یہ طریقہ اپنا لنا تو کبھی طلاق کا موقع نہیں آگا اب حضرت علی نے بٹھا لیا فاطمہ کا پیار بھری باتیں ہونے لگیں علی پیار میں آگے بولے فاطمہ تم یہ کپڑے پہنی ہو ایک ایک جوڑی ایک سال میں ایک ایک سال میں پہنے رہتی ہو پھٹ جاتے ہیں تو پیمت لگا کے پہن لیتی ہو مگر مجھ سے تم نے کچھ نہیں مانگا سوکھی روٹی کھائی میرے گھر میں کچھ نہیں مانگا تمہارا اتنا اونچا مقام ہے پھر بھی تم نے اپنے کچھ نہیں مانگا آج میں چاہتا ہوں مجھ سے جو تمہیں پسند ہو جو پسند ہو جو پسند ہو وہ کچھ نہ کچھ مانگ لگا اب نبی کی بیٹی کو پسند کیا تھا وہ تم اپنے گھر میں جا کے بتا دیو رو رہا ہے علی فاطمہ تم میرے گھر میں تین تین دن بھونکی رہی نا آج تم مجھ سے مانگ لو کیا مانگتی ہو مانگو نبی کی بیٹی نے کیا مانگا فاطمہ بولی علی مانگ لو کہا مانگو تم سوچ رہے ہوگے سونا چاندی مانگا ہوگا ہماری بچیوں کی مانگی یا لگ ہے شادی ہو جائے شوہر کہہ دیت یا تو سونا مانگے گی چاندی مانگے گی ونہا پتہ نہیں اٹھک پڑھنے کیا مانگ لے گی مگر نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھروں تک پچھا دی تم لوگوں نے نا کمیٹی والے بچوں کو آگے بڑھا کے نا یہ جلسہ کرایا تمہارے گھروں میں نا بہارے آ جائیں گی بہارے بے شک بے شک تمہاری زندگی ہے نا روشن ہو جائیں گی روشن اگر نبی کی زندگی کو اپنا لیا اور یہ اللہ والوں کی زندگی کو اپنا لیا تو حضرت علی بولے فاطمہ مانگو فاطمہ مانگو اب فاطمہ رونے لگی آنکھوں میں آسو آتے ہیں علی نے یہاں ٹھڑی پہ ہاتھ رکھ کے فاطمہ کا چہرہ اٹھا آسو نکل لے تھے علی نے آسو پوچھے کہا فاطمہ کوئی تکلیف ہو گئی فاطمہ میری بات بری لگ گئی تم اپنی بی بی کے دل کے حالات جانتے ہو تم تم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ میری بی بی کیا چاہتی ہے خالی کالی ہی بکنے کے ہو تم خالی مارنے توڑنے کے ہو تم اس کی ماں اس کا بھائی اگر آ جائے اور تم سے وہ چائے کے ٹائم کوئی ناشتہ کا سامان مگا لے تو بربراتا ہوا جاتا آگئے ننگے بیکاری کمینے کتے کیا کیا بکتا ہوا جاتا یہ تیری بی 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 بن کے رہ سکتی ہے نوکرانی اور باندی بن کے رہ سکتی ہے مگر بی بی بن کے نہیں رہے پہلے دل کو جیتنا پڑے گا کتنے ایسے ہیں حضرت وہ بیچاری سیدھی سادھی لڑکی اس کے شادیوں کے تمہارے گھر میں آگئے اور تم دوسری سے ٹچ تھے تیرا موبائل اب تک اسی سے چل لیا تیری ویڈیو کولیم پکڑی جا رہی ہے کئی کئی بچوں کا اببہ ہو گیا پھر بھی دوسری عورتوں کو چولوں پہ بیٹھا کئی کئی بچوں کا باپ ہے پھر کیوں دوسری عورتوں سے باتیں کر رہا ہے تُو کبھی دوستوں میں کھائی آئے کبھی ادھر کھائی آئے وہ رات کے بارہ بہت تک بھوکی ہے شرم آیا غیرت ہے کے نہیں حساب نہیں دینا ہے گا اس کا گھر چلانا نہیں آتا چلنے میں دو اور کرم کو ٹٹھولو تم وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئیے باپ کو چھوڑ کے آئیے تم نے کیا چھوڑا بیس سال تک اپنے بھائی کے گھر میں رہی ماں باپ کے گھر میں رہی اس کی چلتی تھی اس کے کہنے سے یہ سب لگتے تھے اس کے کہنے سے کلر ہوتا تھا اس کے کہنے سے چادرے آتی تھی آج اس کی شادیوں کے تمہارے گھر میں آگئی اس کے ماں کو چھوڑنے کا باپ کو چھوڑنے کا بھائی کو چھوڑنے کا کتنا بڑا دکھ ہوگا اور تُو آنگن میں کھڑے ہوگے گالیوں بکریا باز باز تو اتنا بے وقوف ہے تماشے مارتا جوتا چپل مارتا تمہاری دو سال تین سال کی بیٹی کے تماشے مارے تم لڑنے کو آ جاؤ گو تمہارے گھر میں جو ہے وہ کسی کی بیس سال کی بیٹی اس کے دل کو ٹٹھولو تمہاری بیٹی اگر اس جگہ ہوتی تو کیا ہوتا نبی کا پیغام یہ نہیں ہے ذرا ذرا غلطی ہو غلطی انسان ہے تم سے کتنی غلطیاں ہوتی عورتیں بھی یہ بات سمجھ لیں دونوں پہلوں سے اب فاطمہ رونے لگی علی نے یہاں ہاتھ لگا ہاتھ لگانے کے بعد فاطمہ بول علی بولے فاطمہ میری کوئی بات بری لگ گئی اے فاطمہ بولو نا کہ درد ہے تکلیف ہے کیا ہوا فاطمہ فاطمہ کی ہچکیاں بن گئے اور رو رو کر کے کہنے لگی علی ماغلو ماغلو علی بولے میں کیا کہوں فاطمہ میری جان ماغو گی حاضر ہے میرے خون گئے کہ قطرہ ماغو گی حاضر ہے کعباد نہ ماغو فاطمہ کے ہاتھ یہ پوچھے تو فاطمہ لے تخت و تاج نہیں مانگا کپڑے لطے نہیں مانگا سونا چاندھی نہیں مانگا ارے ان کا تو مقام اتنا تھا دعا کر دیتی جنت سے پکا پکایا کھانا آجاتا پہاڑ کو کہہ دیتی سونے کا بنجا تو بنجا جاتا تھا اشارہ کر دیتی جنت سے زیورات آجائے تو آجاتے مگر کیا مانگا میری بچیوں میری بیٹیوں میری شہزادیوں میری بہنوں جو بڑی ہیں بڑی بہنیں میری ماں تمہیں یہ پیغام انہوں نے بلایا ہے تو یہ پیغام دل سے دیکھے جاتا تو سینے سے پکا لے نبی کی بیٹی نے کیا مانگا نبی کی بیٹی نے علی جو مجھے پسند ہے وہی مانگو کہاں مانگو تو فاطمہ رو کے کہہ رہی ہے میرے سرطان میرے سرطان علی جب میرا انتقال ہو جائے انتقال کی بات کون سے آگیا جب میری روح نکل جائے جب میں دنیا سے چلی جائے علی سختے میں فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالنا بس صرف میں یہ چاہتی ہوں علی بولے فاطمہ کیوں چاہتی ہو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہ یہ ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے حدیث شریف بھی نہیں ہے جس میں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے اسلام کی شہداد یوں سنو فاطمہ بولی علی آپ نے میری چاہت پوچھی ہے میری مرضی پوچھی ہے نبی کی پیٹی کیا چاہتی ہے نبی کی پیٹی کی کیا مرضی ہے فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی پردہ کروں گی پردہ بے پردہ میں کسی کے سامنے نہیں آگی جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرض کی اپنے اوپر نظر پڑھنے نہیں دوں گی علی میں چاہتی یہ ہو جب تک زندہ رہوں میں انفاظت کروں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرض کی کفن نہ پڑے فاطمہ کو سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ کسی غیر سے نہیں وہ پردے سے ہے پردے سے بابا بابا نارے تکبیر نارے رسالت مذہبِ اسلام مسلکِ عالی حضرت جشنعیقِ الادُ النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ لا جواب بیان ماشاء اللہ ماشاء اللہ پردہ مانگا پردہ نبی کی بیٹی تمہیں پیغام دیکھ گئی میری بچیوں اپنا لے نا اس کو اور میں تمہارے لئے دل سے دعا کر کے اے اللہ اس گاؤں میں بہاریں آتا فر امین میرے مولا بچیوں کو نصیبات چاہتر دے امین جن بچیوں کی شادی ہو گئی ان کو ان کے گھر میں خوشی آتا تھا امین ان نوجوانوں کی کمائی آتا فرمائی کمیٹی والے بچے اے علماء شاعر صاحب حضرت نازم صاحب جتنے لوگ ہیں امام صاحب قبلہ کون سے امام صاحب آلحمدللہ ماشاءاللہ بزرگ عالم سمجھے امام صاحب قبلہ اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں آتے ہیں آمین پیارو تم نے نا میرے نانا کی محفل سجائی بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں کیونکہ آگے پروگرام آپ کا چلے اچھے مقرر جانا کوئی نہیں اچھے شاعر ہیں اور نبی کی محفل میں جتنا بیٹھو گے اتنی ہی رحمتوں لوٹو گئے کیا بات ہے حضرت آج جو ہے نا کسی کی اگر اولاد نہ ہو نا میری بہنوں سنو بچیوں بٹا